تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ عوام حمدرت فانڈیشن کے بانیو چیئرمن سردار محمد علیہ صاحب خود موجود ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ اس طرح چونکہ نفسہ نفسی کا دور ہے اور لوگ اپنے کاموں سے فارغ نہیں ہیں اور آپ اسلام آباد سے سفر کر کے یہاں پر آئیں اس پسماندہ علاقے میں آپ اتنی سٹیگل کی ہے تو یہ جو بھی معاملات ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں جی سردار صاحب اسلام علیہ وسلم سردار صاحب ٹھیک ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ سردار صاحب یہ ایک چونکہ بٹل جو ہے یہ ایک پسماندہ علاقہ ہے کافی سائیڈ ایریہ ہے تو یہاں پہ لوگوں کو اس چیز کی ضرورت بھی تھی لیکن سب سے بڑی بات ہے اور سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہی پوچھوں گا سردار صاحب کہ آپ کے دل میں یہ کس طرح خیال ہے چونکہ آج کل دیکھیں لوگ اپنے معاملات میں اتنے بیزی ہیں کہ بھائی کو بھائی کی خبر نہیں ہوتی اور یہ بڑی ایک حمد کی بات ہے اور اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسی توفیق ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کی کہ آپ نے ایک غریب عوام کو چنا اور ان کے لئے ٹائم نکالا تو یہ خدمت ہی نہیں ہے یہ تو ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے تو سر یہ آپ کے ذہن میں خیال کس طرح آیا سب سے پہلے تو میرا دل بہت ہی سکون محسوس کر رہا ہوں کہ یہ باہر میری مائیں بہنیں چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے اور بھی یہ بزرگ اور الحمدللہ یہ آ رہے ہیں اور چیک کر آ رہے ہیں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ شاید آپ کو پتا ہے میری تو آپ سے پہلی ملکات ہے لیکن میں اس دھرتی کا ہوں سن اف ہے سائل ہوں اور گرام بج پیدا ہویا میرا ہم جدلی تے چھے کلومیٹر پیدل سفر کر کے جاتا ہوں پریمری سکول آسا تو مجھ سے زیادہ کون یہ برگرز جو آج جن کو پتے ہی نہیں ہیں کہ تو یہ جو دو ظاہار ایک تو سروس کے دوران مجھے سب سے زیادہ میرے اوپر جو میری رپورٹ آتی تھی تو کہ کرنل صاحب کے گھر میں ہر وقت دس بارہ چودہ لان میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں اور لوگ آتے ہیں تو ایک دفعہ آئی تو میں نے کہا جی بس آپ کہتے ہیں تو میں بند کر دیتا ہوں دوسری دفعہ میں نے کہا کہ آپ ابھی یہ بار بار کروں گا کیونکہ میرے گھر میں یا تو چھوکی دار آتا ہے یا واج مین آتا ہے یا سکوٹی گارڈ آتا ہے کہ میرے بچے کو داخلہ دلا دیں دوزار ریٹائرمنٹ کے بعد جو بھی معاملات تھے تو دوزار سولہ میں مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ گھڑی ابھی بھولائیں تو گھڑی ابھی بھولا گیا تو کرسنٹ ہسپیٹل ایک گھڑی ابھی بھولائیں ماشاءاللہ دوزار پانچ زلزلے میں بڑی سوفیسٹیکیٹڈ مارڈرن ایکپمنٹ کے ساتھ وہ اسپیٹال بنی لیکن وہاں پہ لوگوں نے جب مجھے بلایا تو دیکھا میں نے جا کے کہ ایک بچے کو ڈرب لگی ہوئی ہے اور ایک بچے کو پتہ نہیں کوئی اور لیٹا ہوا ہے تو میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں کہ ٹائی فائیڈ ہے دوسرا کہتا ہے مجھے کوئی یہ بیماری ہے تو میں نے کہا کیسے پتا چلا کہتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے کہا this is not 1960 1960 والا معاملہ نہیں ہے کہ نبس دہکیت ہے دم کر کے کر دیا سے now ہم 2016 میں ہیں تو پتہ چلا کہ وہ ان کی لیبارٹری باندھا ہے اور الحمدللہ اسی دن اسی جگہ پہ یہ ارادہ کیا کہ میرے رب کو منظور ہو گیا ہوا تو ماں کی دعا سے اپنے علاقے کی ہم خدمت کریں گے اور چونکہ ہم شایجان صاحب چھوٹے ہیں الحمدللہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ انیس سو نوے میں پرکٹیکلی انیس سو پوری زندگی گزرگی ہے نوے سے لے کر ہم اپنے لوگوں کے ساتھ وہ بستہ ہے سردار بڑے سردار صاحب کے ساتھ تو ہم لوگوں کی دکھ درد جانتے ہیں ایسی علاقے کے ہیں تو وہ لیبارٹری میں جب گیا ہسپیٹل میں تو ڈاکٹس صاحب سے میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے تو اس نے کہا کہ ایک پورٹر چاہیے ایمٹالوجی پورٹر میں نے کہا کتنے کہاتے ہیں تو اس نے کہا تیس ہزار کا میں نے کہا تیس ہزار کی وجہ سے آپ کی ہسپیٹل کی لیبارٹری باند ہے کہ وہ مریض کا چیک نہیں کر سکتے کہ وہاں سے وہ ہزار روپی کی گاڑی بک کرے گا اور ٹیسٹ کرائے گا تو الخمدللہ تیس ہزار وہ لیبارٹری چل رہی ہے اس کے بعد جب ریڈ آیا تو ریڈ میں مسلم انڈ سکول ہے چونکہ میرا علکہ بھی ہے میں اپنے علکے میں جب الیکشن لڑا تھا مجھے انہوں نے بلایا تو انہوں نے کہا کہ وہ یتیم بچے ابھی جو دوزار پانچ کے دوزار سترہ میں وہ نائنت کلاس میں پہنچ گئے تھے تو وہ بڑے بچے بچیوں ہو گئے تھے تو ایک کلاس تھے تو ہماری یہ ٹریڈیشن ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو بچوں کو الادہ کلاس روم دیا جائے اور بچیوں کو الادہ تو انہوں نے کہا ایک کلاس روم دے دے میرے رب نے وہاں پہ اس وقت تک میں عوام عمدرد فونڈیشن نام سوچتے سوچتے کہ ایسا نام کو جا جائے جو عوام کے ساتھ تعلق ہو تو عوام عمدرد عوام کے ساتھ عمدردی والی فونڈیشن بنا دی اور وہ کلاس روم بھی ماشاء اللہ چل رہا ہے بہت سارے لوگوں کو ہماری فونڈیشن کی ٹیم کام کر رہی ہے اور انہوں نے ویلچیرز دیں بابو سر ٹاپ سے لے کر کانشیاں اور ایک ماں جی زلزلے کی ٹانگ لگی تھی خراب ہو گی تھی ستر ہزار رپیہ مانگ رہے تھے میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں ایلپنگ ہینڈ والے ایلپنگ ہینڈ منصرہ کی ایرگنیزیشن ستر ہزار رپیہ مانگ رہے تھے تو جب میں نے ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے پچاس زار رپیہ کر لیتے ہیں میں نے کہا میں تھے مفت لاسان جی میں تھے اس مان جی کو مفت لاسان برحل وہ ماں جی الخمدللہ ٹانگ کے ساتھ ہے اور عوام امدر فونڈیشن نے اس کو لگوا کے دی تو ہمشیریاں کا بھی ایک لڑکا ڈرائیور تھا پتہ چلا کہ وہ لطیف ہے تو بہت ساری ٹیم ہماری کام کر رہی ہے کام مختصرا آئے دن ویلچیرز معذور لوگوں کی اور میں آج اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں جہاں بھی کسی کو بازو کی مصنوع بازو کی ضرورت پڑے ٹانگ کی ضرورت پڑے پاؤں کی ضرورت پڑے یا ذہنی طور پر کوئی معاملہ ہو یا اس کی سننے کی طاقت یا اس کی وہ بھی تو ہمارا ایک نیٹ ورک موجود ہے الحمدللہ مظفر آباد میں بھی کام ہو رہا ہے اور گلگت بلکستان میں بھی ہو رہا ہے اور مجھے یہ فخر ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ امدرد والے امدردی والے لوگ ملیں اور وہ کام کر رہے ہیں اور زیادہ فوکس میرا ازارہ ڈوین ہے اور اس سے زیادہ کہ اپنی مٹی پہ میری جان قربان ہو جائے اس وجہ سے یہاں بیٹھوں کہ آم نے جب کرونا آیا تو جہاں نفسا نفسی کا عالم تھا تو وہاں پہ میری ٹیم منصیرہ ڈسٹرک ایڈ کورٹر سبتال میں پہنچی اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے تعاون سے میرے دوستوں کے تعاون سے منصیرہ کینگ عبداللہ سبتال میں پہلی ویل پانچ ویل چیرز امرجنسی میں عوام عمدر فونڈیشن کی ہیں اور الحمدللہ آہ آہ آر بی ایچ یو میں وہ علاقہ نہیں رکھا کہ کوئی انہ چودہ ہے تو انہ بیس ہے تو انہ پندرہ ہیں تو فلانی بی ایچ یو ہے تو امشیری ہیں رنگ و نصر علاقائی سیاست جنبے سے بالا تا رہو کر صرف ایک ہی پیغام ہے کہ میری اللہ کی مخلوق راضی ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے اس یہی جذبہ ہے پبلک سرویس is the best پبلک سرویس is the best worship اس سلوگن کو لے کے میرا یہ پیغام ہے چونکہ سیاستدان لوگ بھی ہیں میرے اس وقت موجود اور آہ بڑے امایدین بھی ہیں تو یہ فلائی ادارہ ہے چلتا ہے ڈونیشن سے تو آپ کے جتنے بھی دوست اب آپ باہر کے ملک میں ہیں یا پاکستان میں ہیں اپنی یونٹس بنائیں آپ جتنا آپ کی وساطت سے اگر کوئی ڈونیشن آئے گی دبل انشاءاللہ ہم کر کے اس کو آپ کے ساتھ چلیں گے اور میرا یہ ارمان ہے کہ ہم ہوں یا نہ عوام ہم در فونڈیشن جس طرح ابھی ایک مشورہ دے رہے تھے ہر یونین کونسل کی سطح تک ایک یونٹ بنائیں اور آئی کا کیمپ بھی لگے گا جنرل میڈیکل کیمپ بھی لگے گا اور اس کے بعد ہم فالو کریں گے انشاءاللہ اور آپ کی رائے ہمارے لیے اور آپ کا اتمینان ہی ہمارا مشن ہے جزاک اللہ جی آپ بلکل ناظرین آپ نے سنا کہ سردار صاحب سردار محمد علیاء صاحب چونکہ اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں انہوں نے ایک فری میڈیکل کیمپ کا قیام کیا انعقاد کیا اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ باہر کافی سارے لوگوں کا رش ہے کافی لوگ یہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی سردار صاحب اسی طرح جہاں بھی ضرورت ہوگی اور ان کا کہنا بھی ہے کہ جہاں بھی ضرورت ہوگی ہم اسی طرح کے کیمپ کا انعقاد کریں گے اس کے علاوہ ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ جو کسی بہن بھائی کو مسنوعی پاؤں ہاتھ پاؤں جس کو لگانے ہو تو وہ بھی ان سے رابطہ کر سکتا ہے اور عوام حمدد فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے وہ بھی لگاتے ہیں تو آئند میں ہم یہی کہیں گے کہ سردار صاحب کا بہت بہت مہربانی